اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نخمدہ ونسلی علیہ رسول کریم ام آباد پیارے مسلمان بھائیوں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مومن بھائیوں اسلامی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دنیا کے تمام مومن بھائیوں سے گزارش ہے عرض ہے کہ جہاں جہاں دنیا میں ہمارے پیارے مومن عثمان بھائی ہماری ویڈیو اگر آپ تک پہنچ دیا ہے تو اس کو سننے کے ساتھ ساتھ لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے آل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو اس کا بروقت نوٹیفکیشن ملتا رہے اطلاع ملتی رہے اندیا ملتا رہے تاکہ ہماری اچھی اور پیاری باتیں سن کر آپ اس کا اچھا اور نیک سلح پائیں اور آپ کو اس کا آخرت میں اچھا بدلہ دیا جائے اور ہمیں بھی اس کا نیک سلح دیا جائے چلیے ناظرین پیارے مومن بھائیوں ویڈیو کی جانب چلتے ہیں حدیث نمبر سولہ صحیح بخاری سے یہ حدیث لی گئی ہے فصل ایمان کا بیان ہے یہ موضوع ہے اس کا ایمان کی مٹھاس کہ ایمان کی مٹھاس کس طرح ہو سکتی ہے ہمارے اندر ایمان کی مٹھاس کس طرح ہم قائم کر سکتے ہیں یہ ہے ہماری آنکھ کی ہمیں محمد بن مسنہ سے یہ حدیث بیان کی انہوں نے ان کو عبدالباب سخفی نے ان کو عیوب نے وہ ابو کلابہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ انس رضی اللہ عنہ سے ناکل ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین خسرتیں تین آتیں انسان کی ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا کہ تین ایسی آتیں ہیں اگر وہ مومن عثمان کے اندر ہو جائیں تو وہ اس کے اندر کئی قسم کی اچھائیاں آ سکتی ہیں مخلوقِ خدا سے محبت کر سکتا ہے اول یہ نمبر ایک کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب آن جائیں اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب اس بندے کے نزدیک پیارے محبوب آن جائیں ان سے لگ پر کی سچی لگن محبت ہو جائے تو دوسرا نمبر دو یہ کہ وہ کسی انسان سے میض اللہ کی رضا کی خاطر محبت رکھے سبان اللہ اللہ پا کی رضا کی خاطر انسانی کے ساتھ انس محبت پیار لگن رکھے نمبر تین تیسرے یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے تو ناظرین اکرام پیارے دوستو اور پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو مومن بھائیو آپ نے اللہ کے پہلے حبیب کا کہ یہ تین خسرتیں بھی سنی کہ وہ بار بار مخلوق خدا سے کس طرح بیان فرما رہے ہیں اگر مسلمان کے اندر اس قسم کی اچھی عادتیں اچھی خسرتیں اگر آ جائیں تو دنیا کے امام بھائیو پیار محبت تب بھی کر سکتا ہے کہ اللہ پاکی رضا اس کے اندر ہو پیارے حبیب سے لگن شوق محبت رکھے کہ انہیں نے کس طرح بغیر بین دیکھے محبت کرے یہی ایک پاکی لگن اور شونک اور پیار ہوتا ہے دیکھیں کہ ہم مارا بچہ ہوتا ہے انسان تو شفر مخلوقات ہے وہ اس کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے ایک چرن پرند احوان کے دیکھ لیں اس کے بھی اگر ایک بچہ ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ کتنی محبت رکھتا ہے کریں یا اس کو اگر کوئی جنوار کو بچھڑی ماریں یا اس کو کوئی تکلی پہنچائیں تو وہ ہیوان جو ہے ہماری اوپر حملہ کرے گا کیوں کہ اس کو اس سے محبت ہے پیار ہے اس لیے میں بیجائیے کہ پیار حبیب دنیا میں کل کائنات کے لیے پیار حبیب آپ صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ پکی محبت رکھیں اللہ پاک کی غاتر مخلوق خدا سے محبت لگا نہیں رکھیں اس سے اللہ کا پہلا بھی ہم سے راضی ہوگا اللہ پاک عزاز بھی ہم سے راضی ہوگی اور آخرت میں ہمیں اس کا اچھا اور نیک صلح دیا جائے گا یہ تھی مری آج کی اسلامی ویڈیو ایمان کی خسلتیں اللہ پاک ہمیں نیک عمال نیک کام کرنے کی تفیق اطاف فرمائے نیکس ویڈیو لے کر آپ کی شدمت میں ہم دوبارہ حضر ہوں گے اجازت دیں آمین سم آمین یا رب العالمین را دا وانا ان الحمد اللہ رب العالمین موسیقی